بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین محترم انڈیا کے شہر لکھناو میں ایک ائر شو کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس ائر شو کی یہ خاص بات یہ ہے کہ اس میں امریکہ کا ایف تھرٹی فائیب بھی پرفارم کرے گا لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اس ائر شو میں خاص طور پر ان ممالک کو خصوصی طور پر انوائٹ کیا گیا ہے جو پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر میں دلچسپ بھی رکھتے ہیں جن میں ملائشیا، کطر، سری لنکا، ایران، بنگلہ دیش، میان مارک اور دوسرے بہت سارے ممالک شامل ہیں اب اس حوالے سے انڈین میڈیا کی جانب سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اس ائر شو میں بھارت اور کولمبیا کے درمیان کم از کم دس عدد حال تیجز تیاروں کی ڈیل ہونے جا رہی ہیں اور اس ڈیل کے بعد ملائشیا اور بھارت کے درمیان بھی حال تیجز کی ڈیل فائنل ہونے کی امید ظاہر ہو رہی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارت اور امریکہ پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کی بڑھتے ہوئی مقبولیت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا منصوبہ بندی کر رہی ہیں اور پاکستان اور چین کو اس حوالے سے کیا اقدامات کرنے چاہیے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے نئے شامل ہونے والے دوستوں سے غزاری شہر پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت موصول ہو سکے نیز ہماری انکابشوں کا سیلہ ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے زود دیا کیجئے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کی اہم اور دلچسپ موضوع کی جانئے دوستو پچیس سے چھبیس فروری تک انڈین شہر لکھناو میں ایک ڈیفینس ائر شو کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس سے پوری دنیا کے ستر ممالک اپنے دفاعی اتھیانوں کی نمائش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اس ائر شو میں بھارت کا حال تیجس اور امریکہ کا ایف تھرٹی فائی وی پر فارم کرے گا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس دفاعی نمائش کے پیچھے یا اس ائر شو کے پیچھے بھارت اور امریکہ کا کیا مقصد ہے اور امریکہ ایف تھرٹی فائی وی کو اس ائر شو میں کیوں بھیج رہا ہے دوستو بھارت کے پڑوسی ممالک اپنے دفاع کو تھوڑا بہت مضبوط کرنے میں لگے ہیں جن میں بنگلہ دیش سری لنکا میانمارک اور نیپال شامل ہیں اس طرح قطر بہرین ایران کے ساتھ ساتھ بہت سارے دوسرے ممالک جو امریکی اور روسی اسلحہ خریدنے سے کاثر ہیں ان ممالک کی پہلی ترجیح چین اور دوسری پاکستان ہے اس کی میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ بنگلہ دیش سری لنکا اور میانمارک چینی اسلحے کے سب سے بڑے خریدار ہونے کے ساتھ یہ تینوں ممالک اب پاکستان سے بھی اتھیار خرید رہے ہیں بنگلہ دیش ائر فوس میں اس وقت پاکستان کے بنائے گئے ٹرینر جیٹ کے ایٹ دس ہی تعداد میں موجود ہیں اور میانمارک کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر کو آپریٹ کرتا ہے اور جس کوالٹی کے بارے سے تھیار بنا رہا ہے ان کے اتھیاروں کو خریدنا تو دور کی بات یہ ممالک ان کی طرف دیکھنا بھی پسان نہیں کرتے اب بھی سوالے سے انہوں نے ایک زبردست چال چلی ہے اور شوشہ چھوڑا ہے کہ کولمبیا بارے سے دس عدد حال تیجس تھیاریں خریدنا چاہتا ہے جس کے بعد ان کے اپنے لوگوں نے سوالات اٹھائے ہیں کہ جب آپ خود سویڈن سے ساب گرائپن تیاروں کے حصول کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں تو کوئی دوسرا ملک بارے سے حال تیجس کیوں خریدے گا یہ بھی خبریں نکل کر سامنے آئی ہیں کہ بارے تیجس تیاریں جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تری کی قیمت سے بھی کام قیمت پر کولمبیا کو دینے کے لیے تیار ہے کولمبیا تیجس تیاریں خریدتا ہے یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن بارت اس دیل سے ملائشیا کطر بنگلہ دیش ایران اور میان مار کو یہ میسی دینا چاہتا ہے کہ انڈیا کے پاس بھی جی ایف سیونٹین تھنڈر کے مقابلے کا ایک تیارہ موجود ہے لیکن انڈیا شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کے یہ ممالک یہ بھی جانتے ہیں کہ اس تیارے کو خود انڈیا ائر فورس اور انڈیا نیوی دو بار ریجیکٹ کر چکی ہیں دفاعی امور پر نظر رکھنے والے ماہرین کہتے ہیں کہ اس ائر شو اور اس دفاعی نمائش کا اصل مقصد پاکستان اور چین کے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کی بڑتوی ماں کو ٹارچر کرنا ہے جس کے لیے امریکہ اور یورپ اس کی مدد کر رہے ہیں اور ایف تھرٹی فائیو کو اس ائر شو میں بھیجنا اسی سلسلے کی ایک گھڑی ہے کیونکہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کی وجہ سے ان کے اپنے تیاروں کی مارکیٹ متاثر ہو رہی ہے کولمبیان ائر فورس اس وقت چورتالیس عدد لڑکہ تیاروں کو آپریٹ کرتی ہے اور اس حوالے سے ابھی تاک کوئی خبر منظر عام پر نہیں آسکی کہ کولمبیہ اپنی ائر فورس کے لیے کسی نئے تیارے کے حصول کے لیے کوشش کر رہی ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر پاکستان اور چین کا بنایا ہوا وہ واحد تیارہ ہے جس کے خریداروں کی لائن لگی ہوئی ہے امریکہ بھارت اور یورپ جانتے ہیں کہ اگر اس تیارے کی بڑھت ہوئی مقبولیت اور مانگ کو روکنے کی کوشش نہ کی گئی تو ان کی تیارہ ساز کمپنیاں جو لائٹ ویٹ سنگل انجن تیارے بنا رہی ہیں ان کی مارکیٹ شدید متاثر ہو سکتی ہے پاکستان اور چین کو اس حوالے سے قطر، آزربائی جان، مصر، سعودی عرب اور سری لنکا جیسے ممالک کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہئے جو جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک 3 میں دلچسپ بھی رکھتے ہیں کیونکہ بھارت اور اس کے ساتھ ہی جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک 3 کی بڑھتوی مقبولیت اور ڈیمانڈ کو روکنے کے لیے مسلسل سرگرم دکھائی دیتے ہیں دوستو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور اگاہ رکھئے گا تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈو تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان